سلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر میں رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور تیرے بن کی اپیسوڈ 55 بہت مایوس کن رہی بہت سارے لوگ کے دل ٹوٹے اور بہت سارے لوگ کو حیرت بھی ہوئی اب حیرت بھی ہوئی غصہ بھی آیا کس بات پر آیا ذرا اس ویڈیو میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مرتصم جو کہ عشق میں ڈوبا ہوا تھا میرب کے اور بیچارہ وہ جا رہا ہے جھیل کنارے کھڑا ہو رہا ہے بختوں کے ساتھ باتے کر رہا ہے اپنے دل کی رداد سنا رہا ہے اپنا غم اس سے باٹ رہا ہے کسی طور اس کو چین نہیں آ رہا ایک مہینے تک وہ سو نہیں پایا تیس دن سے وہ جاگ رہا ہے جبکہ ہیومن لیے پاسیبل نہیں ہے ظاہر ہے لیکن جو ڈرامے کا اسکرپٹ ہے اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ لیکن پھر کیا ہوا ایک دم سے ایک جھوٹ کی بنیاد پر وہ یہ سب کچھ بھول گیا مطلب ہیا کا ٹریک ریکارڈ اس کو پتا ہے میرب کو بھی وہ جانتا تھا جب بھی تو اس سے وہ محبت کرتا تھا ہیا کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جانتا ہے اور جان بوجھ کر وہ اس کی غلطیوں کو اس کی خامیوں کو اگنور کرتا چلا آیا لیکن پھر ننہ بچہ بن کر جس طرح مرتسم نے ہیا سے پوچھا کہ ایک بات مجھے بتانا اور بالکل سچ بتانا اور جب اس نے وہ بات اس سے پوچھی میرب کے جانے والی کہ تم وہاں موجود تھی یا نہیں تو کتنی معصومیت سے کتنے بھولے پن سے مرتسم نے فوری طور پر ہیا کی بات پر یقین کر لیا جبکہ اس نے کوئی واضح جواب بھی نہیں دیا کہ میں وہاں موجود نہیں تھی اس نے یہ نہیں کہا اس نے بھی بڑا گھوما پھیرا کر اس بات کا جواب دیا کہ اگر میوا ہوتی تو میرب یہاں ہوتی تو اور اس پر مرتسم نے سب کچھ بھولا دیا کہ وہ کس طرح سے میرب کو ڈھون رہا تھا وہ کیسے اس کے عشق میں جل رہا تھا کیسے اس کو اس کی واپسی کی امید تھی کیسے اس کی پوری زندگی اور اس کا مستقبل میرب پر ہی ڈیپینڈ کر رہا تھا وہ ساری چیزیں بھولا کر اس نے شادی کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی رضا مندی تو شادی کے لیے ظاہر کر لیکن دکھایا اب منگنی کا سین گیا تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتسم کا جو عشق تھا وہ کتنا کمزور تھا کہ اسے اپنی بیوی پر جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی محبت پر تو ٹرسٹ نہیں ہے اس کے بارے میں تو بار بار اس کے ذہن میں یہ آرہا ہے اور وہ ایکسپٹ کر چکا ہے کہ وہ روحیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے لیکن حیاء جس کو وہ بات بات پر جھڑکتا ہے اس کی بیزتی کرتا ہے اس کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا اور اس کی بات پر اس کو بھروسہ ہے ٹرسٹ ہے جبکہ اس نے وہ بات نہ کوئی قسم کھا کر کی نہ کوئی حلف لے کر کی اس نے وہ سمپل آرہام سے ایک جملہ کا اور وہ نکل گئی اور اس کے بعد مرتسم اس کی سوچوں میں گم ہو گیا اور پھر اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو رائٹر کے لیے یہ جو ٹرسٹ ہے جو بھروسہ ہے عشق اور محبت کا جو آئیڈیا ہے رائٹر نورہ مقدوم کے لیے وہ تو اپنی جگہ پر وہ تو ایک برباد آئیڈیا ہے وہ آئیڈیا میں تو کوئی ویجن ہے ہی نہیں رائٹر کا لیکن یہ جو ایک ٹرسٹ والا معاملہ ہے اصل تو ٹرسٹ کی بنیاد پر ہی یہ پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے پیار محبت اور عشقی تو یہ جو ٹرسٹ اور بھروسے والا جو اعتبار والا معاملہ ہے یہ بھی رائٹر کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور اس سے متعلق بھی رائٹر کی کوئی سوچ واضح نہیں ہے جب ہی یہ اتنا کمزور سکرپٹ اور اتنا کمزور پلوٹ اس کہانی کا اور اس خاص طور پر اس اپیسوڈ اس کا لکھا گیا تھا یہ اب اس میں بہت زیادہ یہ خامی تھی جھول تھا اور اس سے جو مرتسم کا کردار جو کہ ایک آسمانوں پر تھا اس ایک غلطی نے رائٹر کی غلطی نے مرتسم کے کردار کو گرا دیا یعنی مرتسم تو لوگوں کے خوابوں کا شہزادہ بن گیا تھا اور وہ اب اس خوابوں کے شہزادے سے وہ ایک دم ویلن بن گیا ہے ڈرامے کا اور اس کی سیچویشن ایسی ہو گئی ہے اس کی کیریکٹر کی کہ لوگ جہاں اس سے بہت محبت کرتے تھے اب اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں جبکہ آگے جا کر شاید لوگ کی یہ نفرت غلط ثابت ہوگی چونکہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لوگ جذباتی طور پر اس سے اٹیش ہو گئے تھے تو اسی لئے ان کا رییکشن بھی بہت زیادہ جذباتی آ رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے رییکشن نے رائٹر اور ڈریکٹر کو ڈرائیا ہے کیسے ان کو خوف میں مختلا کر دیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں شامل کریں گے اور ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیسے لوگوں کے رییکشن سے ڈریکٹر اور ڈرائٹر خوف زدہ ہوئے اور پھر انہوں نے کیا چیز تبدیل کی کیا پہلے نہیں تھا جو کہ اس اپیسوڈ میں کیا گیا بلکہ کیا پہلے تھا جس کو اس اپیسوڈ کا حصہ نہیں بنائے گیا بڑی انٹرسنگ چیز ہے اور آپ لوگ بھی جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایسا ہوا ہے اور اس پر بات کریں گے اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اور پھر وہ انٹرسنگ جو ایک فیکٹ ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ